ہم رامنگر کے اکشہ ارداؤں جو مندر میں ہڑے ہیں جہاں پہ ایک گفہ ہے اکشہ ارداؤں شپ شکٹی گفہ جس کا نام دی جا گیا ہے یہ گفہ بہت پراچین ہے اس کا کوئی انیس سو نبی میں گروہ مہارا جی کو دھیان میں آئی تھی یہ تو انہیں یہ دیکھتی اندر جا کر کے اس میں جو امورکیوں مغیرہ ہیں سو نیچرل رہے ہیں پانچ مہش شگلنگ ہے جو آکشنبو نمدی گانے واسکی ناغ ہیں اتری خلوڑ دیو دیو تا ماتا سوڑشی لکھمی مہاکاری سکسوڑی ماتا گنگا دی گنیش یہ نیچرل مرکی ہیں جہاں پہ پراچین پہلے سے ہی ہیں گفہ میں یہ بتایا جاتا کہ گفہ میں کبھی پراچین کال میں رشنیوں نے تپسیاں نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ روپ تو ہو گئی تھی کوئی اس کا پتہ نہیں تھا تو یہ برو مہرائی جی کو انسانبے میں یہ دھیان آئی تھی کلاہ جاترہ میں گئے ہوئے تھے بدروہ سائیڈ میں تو وہاں پہ بھوڑے نال سے درشن ہوئے کہ آپ جہاں اتنی دور کیوں آئے ہو آپ کے پاس میرا سطحان ہے وہاں پارا آپ دیکھو تو اسے بغض ان کو یہ دھیان میں گفہ آئی تھی اس کے بعد یہ مندر کا نرمان کیا گیا دو ہزار آٹھ میں شریع انتر مندر جو جہاں پہ جمعو کشمیر میں پہلا مندر شریع انتر کا اور کہیں پہ ادھر نہیں ہے یہ شریع مندر کے اندر وہ شریع انتر ہے لیکن باہر سے مندر ہی پورا شریع انتر کا بنا ہے اور اس میں مورتی جو آدھی شکری اسے کہتے ہیں پرمشک پراشتی مہتا تری پرسندری جو سرشتی جہاں سے ساری پرکوئی ہے وہ مورتی بھی ستابد گئی ہے وہ مورتی بھی یہاں پہ کہیں پہ نہیں ہے ایک گفہ ہے اور وہ گفہ کے اندر جو ہے وہاں پہ بہت ساری جو ہے رہسے میں چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ بنے رے چینل ون کے ساتھ رہنے پہنے پہلی بار یہاں پہ ساتھنا کی گئی ہے اس لیے اس شریعنطر مندر کا یہ پہلا نرمان کیا گیا ہے جہاں پہ ہمارے رامنگر میں جو کہ جمعنیوں کہیں پر بھی نہیں ہے مانیت ہے کیا ہے لوگ کیا لے کر یہاں پر آتے ہیں مانیت ہے جہاں پہ یہ ہے کہ یہ پراشین گفہ ہے نیچرل جو شیو گفہ کا نام دیا گیا ہے شیو گفہ ابھی ہم رامنگر کے ایک پراشین گفہ میں ہیں جہاں چینل ون جانے گا کیا رہیس یہ ہے اس گفہ کا کیا مانیتائیں جو ہیں اس گفہ کی ہیں یہ رامنگر کے بلکل ساتھ میں جو ہے ایک ندی کے کنارے پر یہ گفہ ہے اور اس گفہ کے بارے میں بہت چرچہ ہے بار کی بہت رہیسے میں ہے آپ کو جو ہے بلکل دکھائیں گے اس اور سے اسی راستے سے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بھویا جو مندیر یہاں پر شریح ینتر مہارات جی کا جو ہے ایک بھویا مندیر بھی ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے ایک گفہ ہے اور وہ گفہ کے اندر جو ہے وہاں پر بہت ساری جو ہے رہیسے میں چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور اب بنے رہے جو رامنگر کی پراشین گفہ ہے اس گفہ کا کیا رہیسے ہے تو بابا جی ہیں ان سے جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے بابا جی آپ کا سواگت ہے اور کیا پراشین گفہ ہے جائے باتاگی اس سامنے ہم رامنگر کے اکشہ ارداؤں جو مندر میں ہڑے ہیں جو جہاں پر گفہ ہے شریح کرشنی اکشہ ارداؤں شپ شکتی گفہ جس کا نام دی جا گیا ہے یہ گفہ بہت پراشین ہے اس کا کوئی انیس سو نبی میں گروہ مہراجی کو دھیان میں آئی تھی یہ تو انہوں نے یہ دیکھی تھی اندر جا کر کے اس میں جو مورتی ہیں مقیرہ ہیں سب نیچرل ہیں پانچ موش شبلنگ ہے جو آف شمبو نندی گانے واسکی ناغ ہیں تیس کروڑ دیو دیو تا ماتا شوڑشی لکشمی مہاکالی سرسوڑی ماتا گنوڑی گنیش یہ نیچرل مورتی ہیں جہاں پر پراشین پہلے سے ہی ہیں اس گفہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گفہ میں کبھی پراشین کال میں رشنیوں نے تپسیہ کی ہوئی تھی اس کے بعد یہ لوگ تو ہو گئی تھی کوئی اس کا کسی کے پتہ نہیں تھا گروہ مہراجی کو انیس سو نبی میں دھیان میں آئی تھی کلاہ جاترہ میں گئے ہوئے تھے بدروہ سائٹ میں تو وہاں پہ بولے ناظ کی درشن ہوئے کہ آپ جہاں اتنی دور کیوں آئے ہو آپ کے پاس میرا ستان ہے وہاں پارا آپ دیکھو تو اسے بعد ان کو دھیان میں گفہ آئی تھی اس کے بعد یہ مندر کا نیرمان کیا گیا دو ہزار آٹھ میں یہ شریع انتر مندر جو جہاں پہ جمعوں کی شمیر میں پہلا مندر ہے شریع انتر کا اور کہیں پہ ادھر نہیں ہے یہ شریع مندر کے اندر تو شریع انتر ہے لیکن باہر سے مندری پورا شریع انتر کا بنا ہوئے اور اس میں مورتی جو آدھی شکتی جو کہتے ہیں پرمشیب پراشکتی مہداتر پرسندری جو سرشتی جہاں سے ساری پرگٹو ہوئی ہے وہ مورتی بھی استعفید گئی ہے شریع انتر مندر کا یہ پہلا نیرمان کیا گیا ہے جہاں پہ ہمارے رام نگر میں جو کہ جمعوں کیشمیر میں کہیں پر بھی نہیں ہے تو معنیتہ ہیں کیا ہے لوگ کیا لے کر یہاں پر آتے ہیں معنیتہ جہاں پہ یہ ہے کہ یہ پراشین گفہ ہے نیچرل جو شیب گفہ نام دیا گیا ہے شیب گفہ میں نے پہلے سے یہ بعض میں سوڑا اس کو ڈیبلپر کیا ہے لیکن یہ نیچرل ہے تو معنیتہ یہ ہے کہ پراشین جو ہماری جو سنسکریتی ہے جو ہمارا جو نیچرل جو ہے جو اسی کو یہ قدرت کا بنایا ہوا ہے جہاں ہم نے کس نے کچھ نہیں بنایا جیسے گفہ جیسے نیچرل بنی ہوئی ہے سوڑا اس کو کیا ہے ویرمن کیا ہے جیسے پہلے بیران جیسے پڑی تھی تو مردی میرا نیچرل ہے اس میں لوگ کہاں کہاں سے یہاں پر آتے ہیں درشن کرنے کے لئے تو ہر جگہ سے آتے ہیں جہاں پہ جب موندگیریس آتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں ہر جگہ سے جو بھی آتا ہے جہاں رامنگر میں جہاں پہ اس درشن کرنے جیلور آتا ہے شردہ میں جیلور آتا ہے جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شردہم جو ہے اس گفہ کی اپنا چندہ ہے اور یہاں پر یہ مندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کس میر کے اندر جو ہے پہلا ایسا مندر ہے جو ان میں پوری جو ہے باتشیت کی چلے اور بھی کوریز کریں گے اور باتی ایریا میں بھی آپ کو دکھائیں گے اس طریقے کا جو ہے یہ بھویا مندر جو ہے آپ تک تاک کی آپ بھی جو ہے درشن کر پائیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آپ جو ہے درشن کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں کی اور بھی جو ہے خوبصورتی اور بھی راجنتہ کیا کیا ہے یہاں پر وہ سب چیزیں بھی جو ہے آپ تک پہنچائیں گے آپ جو ہے چینل ون کے ساتھ بنے رہے موسیقی موسیقی موسیقی